موسیقی کہتے ہیں کہ محنت کے بعد جب فل ملتا ہے تو کسانوں کو خسی ہوتی ہے لیکن آلو کی اچھی پیداوار ہونے کے بعد بھی کسان دکھی ہیں ڈیجل بھی مہنگا ہے سب چیز مہنگی ہے اور ڈائی کا کٹھا بھی دیکھ لو ڈائی کا کٹھا بھی ساڑھے چودہ سو روپے ساڑھے تیرہ سو روپے کا مل رہا ہے اب بتاؤ ڈائی لگاو ہے آدمی کسان کٹھے بھی گئے کتے ڈائی لگ جاتی ہے آلو میں اب بتاؤ جی سب چیز پہلے چار سو کا تھا آپ کے دو سو روپے کا کٹھا بتاؤ کیا مل رہا کسان کو پیچھلی بھی کچھ ملا تو آپ اور آپ کے تو بلکل ہی مٹی پلی تیجی بلکل بوجھ نہیں رہے منڈی میں بھی ہاتھ آ رہے ہیں باجی باجی تو منڈی پر تکاندار بھی یہ کہہ دیتا کہ ہمارے پاس مطلب نہ ہمارے پاس دلگ رہا ہے ہمارے پاس دلگ رہا ہے ہمارے پاس دلگ رہا ہے اگر کانی کٹھے دو سو روپے کٹھے میں لاغت نہیں کٹھ رہی ہے اگر دو سو روپے میں کچھ ملتا ہی ملے نا دو سو روپے لیور بھی ہے یوں ٹیکٹر والا بھی ہے بہت کچھ کسانوں کے لیے یہ فصل بڑی پریسانی کا سبب بن گئی ہے پچھلے سال آلو کی قیمت کافی بڑی دیکھ کر اور سمیہ سے کھیت سوک جانے کے کارن کسانوں نے اس سال اس کی بھرکور کھیتے کی موسم انکول رہنے سے اپج بھی اچھی ہوئی لیکن ان کے سمکس سمسیا ہے کہ کولڈی شٹوریج فل ہو چکے ہیں کولڈی شٹوروں میں پریشان ہو رہے چوبیس چوبیس چھتے اٹھالی چھتہالی چھتہالی گھنٹے لگ رہے ہیں گے اور ملے میل والے آپ دہنوں کہہ دیں جی بھر رہے ہیں بھر گیا ہمارا تو کسی کسی کا دھر بھی رہے ہیں جو کوئی انجان ہے اس کا دھرنی رہے میں کرایا بھی جمع نہیں ہوتا کسان پر کہا کہاں سا لاوہ کھاں سا کرجا کرے جی اب بتاو دی انڈر نیٹ کھایا گا تو کھیت میں ساکھ مہا پوچھایا کولڈی شٹور میں وہاں جایا گا دیکھا تو مندہ پٹ رہا وہ اس وجہ سے جاتا نہیں کھیت میں کولڈی شٹور میں نکالنے کہاں سا لاوہ بھی کرجا کرے یا اپنے بچے کو پا لے پڑھا رہا یا لکھا رہا کیا کریں دیکھو جی پریسان نہیں تا ہے کسان کے لیے تو کسان تو مرتے دنگلو یہ ہی کرے گا اس باہر جاتا ہے جی اس باہر گھنی پریسان ہے دیکھو ہر سال یا ہم نے ہاپ پوٹ رکھے تھے جب یہ کولڈی شٹور میں مندہ کر دی تھی ہم نے ہاپ پوٹ رکھے لے جا کے چلو مہا رکھل تو گئی اب گا تو وہاں بھی بیوپاریو کرا کریں پہلا یوں گا دی پڑھ سو اور سو کولیو باپسی لے کرکڑی ہے جی ٹھولی بتاؤ اب کیا کرا جائے ہاں نقصان ہے جی اب مندی میں بیگنا پڑھا گا مجبوری میں کیوں کہ رکھا جا رہا جیتنا پاس گھر میں گھر میں اتنی جگہ نہیں گنجا اس نہیں تو وہ مندی میں اکرام اکرام بیگنا پڑھا گا وہ کیا کریں تیس روپے دھڑی بھی کرا جی بتاؤ کیا ملہ بڑی حالو ٹوپالو ملہ جی تیس روپے دھڑی اور جو یہ یہ تو ایسی ملہ جی بیس روپے کلو وہ بیس روپے دھڑی یہ جو ہائی بی ریڈ ہوتا ہے اسے تیس ستان میں چپسو نا کی تھوڑی بہت بوجے یہ تیس روپے دھڑی یہ اس وجہ سے ملہ ایسا کو جی پالو کا پکا کام ہو جا تو بہت اچھا ہے کیا کرتے گا اگر آلو مہنگا ہو جا کسان کھٹ کھو یہ گورنمنٹ ایک دن روک لگا دا ہے کبھی مہنگا ہو گیا چلتے ہیں کہ پکا ریٹ ہو جائے سا جیسا جیس روپے کنچل کا گھاؤں لے ہو ہیں ایسا لے لگے تو اس سے تو بڑی ہوا تھی نہیں کبھی بھی کسان بھی سہی چلے لگے گا یہ آپ پہ دہ پی نوی تو ہو رہی ہے پہ گننے کے گننے والے کسان سارے اس پہ آگے آلو پہ آگے آلو پہ آگے آلو کی مقاملہ خراب ہو گیا اب گننے کے کسان دیکھوں آگے آلو پہ اُس بار تین فصل کرتے ہیں پہ گننے کی ہوگی گننے اس کی چھنا میں آلو کی ہوگی مکہ کی ہوگی مکہ بولے ہے کوئی جوار بولے ہے کوئی کچھ بولے ایسا دو دو تین تری مہنے ایک فصل ہو جا اس کے بعد منجی ہو جا تو تین فصل ہو جا گھنا نہ مطلب تھوڑا تھوڑا ملے تو سمجھ ان کا گجارہ لاکھ ہو جا ہو گیا پا گجارہی یہ نہیں کہ ترقی کے اس کی طرف نہیں جا رہا ہوئی فائدہ نہیں ہے نہیں کہیں گھوم کے اس چکر میں ہی فس جا